بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل میں ہوں ملک عبد الرحمن ناظرین عمران خان صاحب کی خلاف ہر کچھ عرصے کے بعد ایک کیس سامنے لائے جاتا ہے جو کہ ان کی مبجنہ بیٹی تیریان وائٹ کے حوالے سے ہے ایک مرتبہ پھر سے اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر اس حوالے سے ایک پٹیشن فائل ہوتی ہے لیکن اس مرتبہ اسلامباد ہائی کورٹ ماضی کی طرح فیصلہ نہیں کرتی بلکہ اس سے الٹ کچھ کرتی ہے ماضی کے اندر جب یہ پٹیشن اسلامباد ہائی کورٹ میں یا دیگر عدالتوں میں آئی تھی تو اسلامباد ہائی کورٹ نے اور ساری باقی عدالتوں نے بھی اس کو نقابل سماعت قرار دیا تھا اور اس کی اوپر سماعت ہی نہیں کی تھی اور کہا تھا کہ یہ کسی کا پرسنل معاملہ ہے لیکن اس مرتبہ جب یہ پٹیشن کسی نے فائل کی ہے اسلامباد ہائی کورٹ میں تو اس کے بعد اسلامباد ہائی کورٹ نے اس کو ریجیکٹ کرنے کی بجائے اور یہ ریمارکس دینے کی بجائے کہ ہم نے ہی اس درخواست کو کئی مرتبہ ریجیکٹ کیا ہوا ہے تو جب ہم نے پہلے کیا ہے ریجیکٹ تو اس مرتبہ ہم کیسے سن سکتے ہیں ایسا گرنے کی بجائے اس مرتبہ اسلامباد ہائی کورڈ نے نہ صرف اس سماعت کی اوپر دلائل مانگ لئے ہیں دونوں طرف کے وقلہ سے کہ آپ ہمیں دلائل دیں کہ یہ سماعت قابل سماعت ہے یا نہیں بلکہ اس حوالے سے تریخ بھی دے دی تریخ دی اسلامباد ہائی کورڈ نے پچیس جنوری دوہزار تیس کی لیکن اس کے بعد اچانک سے کالی خبر آتی ہے کہ مران خان کی کے خلاف یہ جو نہلی کا کیس ہے اس میں جو سماعت ہے وہ پچیس جنوری دوہزار تیس کی بجائے اس سماعت کو اب ہونا ہے بیس دسمبر دوہزار بائیس کو یعنی کہ اب سے تقریباً کچھ چار پانچ دن کے بعد یہ سماعت ہوگی اب یہ کیوں کیا گیا ہے اس کے پیچھے آپ دیکھیں کہ کچھ وجوہات ہیں ان وجوہات پر آنے سے پہلے میں آپ کو کچھ مزید ڈیٹیل بتانا چاہتا ہوں اس کیس کے اندر دوہزار اٹھارہ میں جب جنرل ایکشن ہونے تھے اس سے پہلے اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر یہ درخواست دائر کی گئی تھی سابق چیف جسٹس جو ہیں افتخار چودری وہ اس کے پیچھے تھے اس وقت بھی یہی مطالبہ تھا کہ عمران خان کو نہل کیا جائے اس کیس کے اندر لیکن تب بھی عدالتوں نے اس کیس کو مصرد کر دیا اس کے بعد نو اگست دوہزار اٹھارہ کو سندھ ہائی کورٹ نے بھی اس درخواست کو مصرد کیا یعنی کہ وہاں پر بھی درخواست دائر کی گئی تھی اس کے بعد آگے چلتا ہے ٹائم اور اکیس جنوری دوہزار انیس کو اسلامباد ہائی کورٹ نے عمران خان کے خلاف ایک مرتبہ پھر سے اس معاملے کو ختم کر دیا نجی معاملہ قرار دے کر جو استعداد تھی اس کو مصرد کر دیا اس کے بعد دو مہینے گزرے تھے پھر سے درخواست آجاتی ہے لہور ہائی کورٹ میں گیارہ مارچ دوہزار انیس کو لہور ہائی کورٹ نے ایسی دو درخواستیں مصرد کی تو کل ملاقہ تقریبا میں نے آپ کو پانچ ایسے مختلف اوکیزنز بتا دیئے ہیں کہ جب ان درخواستوں کو مصرد کیا گیا یعنی کہ انہی ججیز نے اور انہی عدالتوں نے ان درخواستوں کو مصرد کیا ہے اور اب یہی ججیزہ کے لئے ان درخواستوں کو سننا چاہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پیچھے سے حکم ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں جسٹس آمر فروغ صاحب کیا وہ یہ بات نہیں جانتے کہ چار پانچ مرتبہ پچھلے تقریبا تین سے چار سال میں ان درخواستوں کو یہی عدالتیں ریجیکٹ کر چکی ہیں لیکن مارکٹ کے اندر یہ بھی خبریں ہیں کہ عمران خان کو اہل نہیں کیا جائے گا یہ سب کچھ ہو رہا ہے یہ صرف بلیک میلنگ کے لئے ہے ان کو پتا ہے کہ عوام کا کیسا رییکشن آنا ہے اور اگر ہم عمران خان کو اس سسٹم سے الگ کریں گے تو یہ سسٹم جو ہے آگے نہیں چل سکے گا یہ کیسے اور سیاسی بلیک میلنگ کے لئے کیا جا رہا ہے عمران خان صاحب نے چونکہ یہ اعلان کیا ہے کہ ہم نے پنجاب اور خیبر وقت انخواہ اسمبلی کو تحلیل کر دینا ہے یہ بات سامنے آئی تھی کہ سترہ دسمبر کو ہم نے ان اسمبلیوں کو تحلیل کر دینا ہے یعنی کہ سترہ دسمبر کو جلسہ ہونا ہے لیبرٹی چوک لہوڑ میں تب ان اسمبلیوں کو تحلیل کرنے کا اعلان ہو جائے گا اور کل رات یہ خبر آئی کہ تیس دسمبر کو اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی تو بیس دسمبر کو اب انہوں نے درخواست کو سننا ہے یعنی کہ پچیس جنوری کی بجائے جو انہوں نے ایک مہینہ اور پانچ دن کم کیے ہیں اور کس کے کہنے پر کیے ہیں اس درخواست کو جلدی سننے کے لئے یہ سب سے اہم سوال ہے کیونکہ عمران خان کو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ اسمبلی تحلیل نہ کریں وہ مان نہیں رہے اس وجہ سے اس کیس کو بیس طریق کو سنا جائے گا اور اس کے بعد عمران خان کی خلاف ایسے فیصلے کیے جائیں گے یا ایسے وہاں سے ریمارکس آئیں گے کہ عمران خان اسمبلی تحلیل نہ کریں اور ڈر جائیں سوشل میڈیا پر چلنے والی خبروں کے مطابق ایک دو چیزیں ایسی ہیں جو کہ عمران خان کو اس کیس میں بچا سکتی ہیں ویسے تو اس کیس میں کچھ ہے نہیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر ایک گھڑی خریدنے کے بعد اس کی پیمنٹ کرنے کے بعد بھی ایک شخص کو نہل کر دیا جاتا ہے ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر فیصلے آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہو رہے تو بتائے جا رہا ہے کہ جو جمائمہ خان ہے ایک مرتبہ پھر سے عمران خان کو ریسکیو کر سکتی ہیں ماضی میں بھی ہم نے دیکھا جب ان کی اوپر ناہلی کی تلوال لٹک رہی تھی سکسٹی ٹو ون نیف کے تحت ان کو اہل قرار دیا جانا تھا تو تب جمائمہ خان نے کچھ بہت ہی اہم ترین ڈاکومنٹس عمران خان کے انہوں نے ڈونڈے وہاں پہ اور عمران خان کو بجوائے اور انہی ڈاکومنٹس کی وجہ سے عمران خان کو اہل قرار دیا گیا اور دوہزار اٹھارہ کی الیکشن میں عمران خان حصہ لے سکے تھے تو اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس کیس کے اندر کیا ہوگا جو بھی میرا خیال میں اس کیس کے اندر اگر کچھ غلط فیصلے ہوں گے تو اس کا نقصان عمران خان کو کام ہے اس ملک کو زیادہ نقصان ہے ملک کا نقصان نہ ہو یہ بہتر ہے آپ نے سیاسی میدان کے اندر مقابلہ کرنا ہی کریں ورنہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اس کی بیٹی نکال لیں اس کا بیٹا نکال لیں ویڈیو کو ختم کرتے ہیں آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈبیک دے سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں ملتے ہیں آپ سے ایک لئے ویڈیو میں مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ